بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ آئندہ جو فیصلہ جو سنایا جا رہا ہے براہ کرم اس کو غور سے سنیں اور اس پر پوری سختی سے عمل فرمائیں ہجاب کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے افسوس ناک فیصلے پر ناراضگی کا ادھار کرتے ہوئے تمام علماء تنظیم ملی فلاحی ادارے خواتین تنظیم ذمہ داران مساجد عمائدین ملت اور اکولا کی تلفز سے کل بروز جمعیرات سترہ مارچ دو ہزار بائیس پوری ریاست کرناٹک میں مکمل ایک دن کے پر امن بند کا اعلان ہم کرتے ہیں جملہ مسلمان ملازمی تاجر مزدور طلباء و طالبات اکلا ہر ایک طبقہ اس بند پر شریک ہو کر اس بند میں شریک ہو کر اس کو کامیات بنائے اور حکومت کو باور کرائے جائے کہ ہمارے اس ملت میں مذہب پر عمل کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا ممکن ہے انصاف پسند برادران وطن سے بھی اس میں شامل ہونے کی ہم گزارش کرتے ہیں ملت اسلامیہ از خود اپنے طور پر بند کا احتمام کریں غور سے سنیں ملت اسلامیہ از خود اپنے طور پر بند کا احتمام فرمائیں نوجوانوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ زبردستی دکانیں بند کرانے یا نعرے بازی اور جلوس وغیرہ سے مکمل افتناک کریں یہ بند نہائیت پر عمل خاموش اور صرف اپنے ناردگی کے اظہار کے لیے ہے مزارش ہے کہ تمام حضرات اس پر توجہ فرمائیں اور پوری لیاست میں سترہ اور امہ مال حجاب سے متعلق اور آمن حدیث میں پوری صراحاتیں اور وضاحتیں موجود ہیں اور خواتین اسلام ہی کیا ہر عورت کے لیے یہ شرم حیاداری کا معاملہ ہے کہ وہ پردے کا لیاد رکھیں اور خواتین اسلام حجاب کا پورا پورا لیاد رکھیں لیکن اس سلسلے میں جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں امیر شریف کرناکت نے کل یعنی بروز جمعرات سترہ مارچ کو بند کا اعلان کیا ہے اور بہت سی تحریک تنظیم جماعتوں نے بھی امیر شریف کے اس اعلان کی ہمایت اور تائید کی ہے شہرِ ببرگاہ سے بھی اس وقت شہرِ ببرگاہ کے مختلف تحریکوں اور تنظیموں سے بابستہ ہم سب افراد بھی امیر شریف کے بند کے اس اعلان کی تائید کرتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر اپنی دکانوں کو بند کریں اور مدارس اور کالیجیس کو بھی بند کریں اور پرامن طور پر رہیں اپنے اپنے گھروں میں اور اس طرح سے اپنا احتجاجی مظہارہ پیش کریں خجاب کے خلاف کرناٹکہ ہائی پورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے تو فیصلہ سراسر ہماری شریعت کے اور ملکی قوانین کے خلاف ہے ہم اس فیصلے کی اس حقیقے ساتھ مضمت کرتے ہیں اور تمام خواتینیں اسلام سے اپیر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے خجاب کو اور پردے کو اور مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لیں اس فیصلے کے خلاف حضرت امیر شریعت کرناٹک نے پورے کرناٹکہ کے بند کا اعلان کیا ہے اور اس بند کو کرناٹکہ کی تمام دینی ملی مذہبی تحریکوں نے تائید کی ہے ہم تاریخی شہر گلبرگا سے تمام تحریکیں تمام دینی جماعتیں تمام ملی اشخاص اور ملی تنظیمیں سب مل کر کے حضرت امیر شریعت کرناٹک کے کرناٹکہ بند کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں اور شہرین گلبرگا کے تمام تجار حضرات تمام دینی ملی تحریکی اداروں سے بھی اپیر کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فیصلہ جو کیا گیا ہے ہمارے مذہبی حق کو چھیننے کی بات کی گئی ہے اور ہمارے ملکی قوانین جو ملکی ہماری آزادی ہے اس کو بھی چھیننے کی بات کی گئی ہے اس کے خلاف احتجاج کے طور پر ہم اپنی تمام دکانے بند رکھیں اور میں اپنے ان برادران وطن سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے ہمارے اس نائنصافی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہمارے پر جو ظلم ہوا ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں اس لیے کہ ہم سم مل کر کے اس سیکلر اور جمہوری ملک کو بچانا ہے اور ملک کو جو لوگ غلطی کے ساتھ اور ملک کو جو لوگ جو اپنے غلط فیصلے کے دریئے سے ملک کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف مل کر کے ہمیں لڑنا ہے اور ملک کی ترقی کو آگے بڑھانا ہے جاپ کے سلسلے میں جو عدالت عادیہ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کی مکمل مضاہمت کرتے ہوئے کل امیری شریعت کرناٹک نے کل امیری شریعت کرناٹک نے کرناٹک کا بند کا اعلان کر رہا ہے کیا ہے اور اس کی مکمل تعایف گلبردہ کے تمام دنجبوں نے مختیدہ طور پر جائی ڈیکشن پرمیٹی کی ساتھ ہم لوگ بھی اعلان کرتے ہیں کہ تب مکمل انشاءاللہ بند ہوگا اور میں خصوصاً شہر ایان گلبرگا اور ڈسٹرک گلبرگا کے جو چھوٹے موٹے دکان والے ہیں ان سے بھی میں دخواست کرتا ہوں کہ وہ والنٹی اپنی طور پر بند کریں کیونکہ شریعت میں جو مضاقلت ہوئی ہے یہ ناقابل ورداشت ہے جس کا احساس ہم کو حکومت کے سامنے رکھنا ہے کہ ہم جن ہم اس پیصلے سے ناراض ہیں اور تمام احباب سے پھر میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کاروبار کو مکمل بن کریں اور برادران وطن سے بھی گزارش کرتا ہوں جو سیکولر مزاز کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں اس ناانصافی کے ساتھ ہمارے ساتھ دیں تاکہ آنے والے وقت میں انصاف کے لیے ہم سم مل کر کوشش کریں اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات تو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے کہ عدالتیں یہاں پر فیصلہ سنا سکتی ہے لیکن انصاف نہیں کرناٹا کا گورنمنٹ کا جو آرڈر آتا ہے اس آرڈر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی مذہبی چیزوں کا وہاں پر ایڈنٹیٹی آپ سکولز میں نہیں کر سکتے یہ گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے اور جب کوٹ فیصلہ سناتا ہے کوٹ کہتا ہے کہ اسلام کا ایڈنٹیٹی نہیں ہے ہجاب اسلام میں میڈیٹیری نہیں ہے ہجاب ایسینشیل نہیں ہے ہجاب تو جب ایسینشیل نہیں ہے تو آپ اجادت کیوں نہیں دیتے اس چیز کو تو یہاں پر یہ سوال ہے جب آرٹیکل نمبر ٹونٹی فائف ٹونٹی نائن جہاں پر پٹیکولر ہر کمیریٹی کے بارے میں تقریباً دس پیجز کے کونسٹیوشن میں جو کپڑے پہننے والے ہو یا نا پہننے والے ہو وہ جب تمام جو لائنگویج میں بات کرنے والے ہو وہ تمام لوگوں کا کلچر وہاں پر سیکیور کرنا اور ان کو ان کے کلچر کو بچانا کونسٹیوشن کی ذمہ داری ہے اور سرکار کی ذمہ داری ہے یہ کونسٹیوشن نمبر آرٹیکل نمبر ٹونٹی فائف ٹونٹی نائن تک لکھا گیا جس کے اندر آدھی باسیوں کے کلچر کے بارے تک لکھا گیا تو پھر یہاں پر اس چیز کو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے ہمیں سوچنا چاہیے یہ سوچی سادی یہ ایک سادش لگتی ہے ہم کو تو اسی لیے آج پورے کرناٹک بھر میں تمام علماء اکرام تمام مختب فکر کے لوگ اور تمام تنظیمیں تمام لوگ مل کر یہ ایک متحدہ فیصلہ لیے ہیں کہ کل سترہ تاریخ کو بھرو سترہ تاریخ جمعیرات کے دن صبح صبح سے لے کر شام تک ایک بند کا اعلان کیا گیا ہے جس کے اندر گلبرگاہ میں بھی تمام آرگر آرگنیزیشنز مل کر یہ تیہ کیے ہیں کہ جو امیرے شریعت جنہوں نے اعلان کیا ہے اس اعلان کی تاہیت کرتے ہوئے کل عوامن ناس سے ہمیں اپیل کر دیں گلبرگاہ کی تمام عوامن ناس سے کہ اپنے اپنے دھکانوں کو اپنے اپنے کاروباروں کو اپنے اپنے چیزوں کو بند کریں اور یہ جو ہجاب کے لیے جو لڑکیاں جو لڑ رہی ہیں یہ جو تمام لوگ جو لڑ رہے ہیں ان کی صالیتریٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں آج جوانٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے گلبرگا شہر میں تمام تر تنظیموں کو رولا کر ایک میٹنگ طلب کی گئی اس میٹنگ میں ہجاب کے تعلق سے جو کل فیصلہ آیا ہے ہائی پورٹ کا اس کے بارے میں تفسرہ ہوا اور تمام تر تنظیموں نے یہ اعلان کیا ہے یہاں پر کہ امیر شریعت نے جو بند کا اعلان کیا ہے کرناٹا کا امیر شریعت نے اس کی مکمل تاہید کی جائے گی اور ہائی پورٹ کے فیصلے کو سپریم پورٹ میں چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں کہ جو فیصلہ آج ہائی پورٹ میں آیا ہے اس فیصلے کو essential religious practice کی جو بنیاد دالی گئی ہے وہ بنیاد کا اور جو پیمانہ تیہ ہونا ہے وہ پیمانہ مذہبی پیشوا کر سکتے ہیں اور مذہبی پیشواوں کا مذہبی جو دانشوران ہے علیماء اکرام ہے ان کا حوالہ لے کر آنے والے دنوں میں سپریم پورٹ فیصلہ لے گا اس بات کی ہم امید کرتے ہیں اور اس فیصلے کو ہم لوگ آنے والے دنوں میں چیلنج کرنے کا یہاں پر اعلان کرتے ہیں ہائی کورٹ کا جو پیش رہایا ہے وہ حقائق اور حصاب کے خلاف ہے اسی وجہ سے امیر شریعت کرناٹک نے کل کرناٹک بند کا جو اعلان کیا ہے یہاں پر تمام پل تنظیمی جو ہے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اب سبھی تنظیم والوں کا امیر شریعت کے ساتھ پر پورا ہم تعاون کریں گے اور پورے کرناٹک کے اندر ہم بند کریں گے اور شہر گلبرگاہ کے تمام عوام الناس سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ گلبرگاہ کو جہے پوری طرح سے پر امن طور پر بند کر کے کامیاب کریں تاکہ حکمت کو پتا چلے کہ مسلمانوں کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے اس سے مسلمان ناراض ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امیر شریعت کرناٹک کے جانت سے کل سترہ تاریخ کو کرناٹک بند کا اعلان کیا گیا ہے الحمدللہ شہر گلبرگاہ کے تمام مقاتب فکر کے ذمہ دار اور تنظیم کے ذمہ دار نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے کہ الحمدللہ ہمیر شریعت کی جو فیصلے کی تائید کریں گے اور کل انشاءاللہ گلبرگاہ میں اپنے اپنے طور پر اپنے کاروبار کو بند رکھیں گے میں امام الناس سے گزارش کرتا ہوں جیسے مجھ سے قبل جو ہے کافی علماء کرام عبدانی سورا آپ کے سامنے رکھیں ہم ایک ہی بات کریں گے کہ جو آئی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر جو مین بات ہے کہ ہجاب ایسینشل نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی جو بتایا گیا ہے ہم انشاءاللہ اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں سے جو ہے انشاءاللہ فیصلہ لے کر آئیں گے کہ میں اللہ سے دعا بوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری صفوں میں اتحاد پرپا کرے اور پورے امت مسلمان سے ایک مزارش کرتا ہوں کہ کل جو ہے جو بند ہے اس میں اپنے اپنے طور پر اتمنان سے اور جو ہے سنجیبگی سے جو ہے بند کو کامیاب کرے اور ہمارے مسلمانوں کی ناراضگیر ناراضگی حکومت کو بتانے کی کوشش کریں سلام علیکم امیر شریعت کرناٹکہ کی جانب سے اور تمام مسالک کے زمداران وہ ملی تنظیموں کی جانب سے کل کرناٹک بند کا اعلان کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹکہ ہائی پورڈ بینٹس کی جانب سے ایک واضح طور پر ہجاب اسلام کا لازم حصہ نہیں ہے کہیں کر فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ امت مسلمان کے لئے بہت ہی معیوسکون فیصلہ آئے اور ہر جگہ ناراضگی پائی جا رہی ہے تو لہذا کل کا جو پور امن جو بن ہے یعنی اپنے طور پر تمام حضرات ہیں تجار ہیں کاروباری حضرات ہیں ہوتنز کے مالکین ہیں ٹھیلہ بندی ہیں اور دیگر جو تعلیم ادارے ہیں ان تمام ذمہ داروں سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے کاروبار کو بند کر رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ یہ امت مسلمہ کے ہر فرط کی ذمہ داری ہے بندی ہے کہ وہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ہم انشاءاللہ اس کی سپریم بورٹ میں اپیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی آپ سب مل کر ہمیرے شریف کرنا ٹک کی تائید کا اعلان کریں میں ایک طور بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی نوجوان ہو یا ذمہ داران ہو فور سے بھالی کسی کو زبردستی نہ کریں بند کے لیے اور خاص کر میں سیکلر رکھنے والے افراد اور تنظیموں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دے کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے آئین کے خلاف ہے یعنی فنڈامینٹل رائیڈز ہمارے خوک کو چھیننے جو بات کی گئی ہے وہ بہت مانہ رکھتے ہیں ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیکھ کر ہمارے ساتھ بند کا اعلان کریں